اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی سب ٹھیک ہوں گے تو پھر چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج صبح سہری میں ہم لوگ میں بنا رہی ہوں چائے میں گیوی تھی ایشین دکان پر روڈر سے لائی ہوں کیک رس تو سمجھ نہیں آ رہی تھی رات میں نے بچوں سے پوچھا ہے تو سہری کا میں ان سے رات کوئی پوچھ لیتی ہوں کہ صبح ٹائم شارٹ ہوتا ہے تو مجھے بتا دو تو سب ہی نے کہا کہ ممہ چائے اور کیک رس کھائیں گے تو میں نے چائے بنائی ہے اپنے لیے اور بچوں کے لیے اور سمی نے نہیں یہ چائے اور کیک رس کھانے اس نے کہا کہ اس نے نوٹیلہ کے ساتھ جو ٹوست بروٹ ہے وہ لینی ہے تو وہ اپنے لیے جو بروٹ ہے اسے گرم کر رہا ہے اور چائے میں نے بنا کے پھٹا پھٹا تو اسے تھوڑی دے تھنڈے پانی میں رکھا تھا تھوڑی سی تاکہ تھنڈی ہو جائے اور ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے صبح کی ٹائم ایک تو میں اٹھتی پورے ٹائم پہ انہوں تقریبا کہہ لیں کہ آدھے کے گھنٹے کی گنجائش ہوتی ہے تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ گرم گرم چائے پھر میں نے تھنڈی کر لی تھی اور ہم نے حرام سے ناشتہ کر لیا تھا تو زیادہ تو یہ کھائے نہیں جاتے ہیں صبح صبح کیونکہ رات کوئی افتاری کا ہی کھانا صحیح طرح سے حضم تو ہوا نہیں ہوتا حالہ ہم لوگ دراویوں مگرہ بھی پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی پس وہی بچوں نے ایک ایک دو دو انہوں نے کیک رس کھائے ہیں اور یہ چائے کے چھوٹے سے یہ کپ لی ہیں اور یہ ان کا یہ سیری ہو گئی ہے اور اسی کے ساتھ انہوں نے اب سارا دن گزارنا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے میں نے سیری بچوں کو کروا کے تو پھر کچن تھوڑا سا آف رامن کر لیا اور پھر میری یہ پھکی سامنے آگئی ہے میں نے وہ لینی ہوتی ہے اور اب یہ برطن انہوں نے خیر سے ادھر رکھتی ہیں تو ماما جانے اور برطن جانے یہ جب سے رمضان ماشاءاللہ سے آیا نا یہ بچے کو زیادہ ہی وہ کہلیں ایک تو چھوٹیاں ہیں ویسی روٹین ان کے بالکل ہی ٹوٹلی ڈسٹرپ ہے اور اوپر سے یہ جو تھوڑا بہت گھر کا کام میں میری تھوڑی بہت مدد کرواتے ہوتے تھے تو اب روزوں کی وجہ سے انہیں چھوٹ ہے اب کچھ بھی نہیں کرواتے یہ انہوں نے برطن در سجا دیئے اب میں نے وہ مشین میں لگا دینے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ سب باری باری اپنا وضع کریں گے اور نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ آج کی ہماری کیا روٹین ہے برطن مشین میں لگانے کے بعد میرا یہ جولہ ہے اس کے اوپر میں نے بیکنگ زوڈا اور تھوڑا سا لیمن چھڑک دیا ہے تاکہ جب بعد میں میں اٹھوں تو پھر میں اس کی صفائی کرلوں آج کل میں ویسے اس کے ساتھ اس کی صفائی کر رہی ہوں ہیٹ کی بڑا اچھا صاف ہو جاتا ہے کیونکہ آج کل تیل والی کافی چیزیں تلنے والا کافی کام ہوتا ہے تو وہ کافی خراب ہو جاتا ہے ہر دوسرے تیسے دن مجھے اس طرح سے اس صفائی کرنی پڑتی ہے تو کچن تھوڑا بہت سمیٹ کے تو اب میں جا رہی ہوں اوپر اور چیک کروں گی بچے کیا کر رہے ہیں اور ان کا دھیان رکھنا پڑتا ہے وضو کیا ہے نہیں کیا نماز پڑھی ہے یا نہیں تو اس کے بعد پھر میں اب خود اپنی بھی نماز پڑھوں گی اور اس کے بعد جو ہے آج ہمارے گھر ویسے شام بعد میں افتاری پہ آنے ہم ایمان تو پھر آج کا دن ویسے کافی بیزی گزرنا ہے لیکن یہی میں نے سوچا ہے کہ نماز پڑھ کے تھوڑی دیر آرام کروں گی کیونکہ یہی ٹائم مجھے ملنا ہے جو تھوڑی دیر میں لیٹ لوں گی پھر بعد میں تو سارا دن چال سو چال گھر کے کام ہی نہیں ختم ہونے تو اس ٹائم دن کے کوئی ساڑھے دس گیرہ کا ٹائم ہے اور میں نے اچانک ہی فیصلہ کیا کہ آج پھر میں کسٹڈی بنا لیتی ہوں یہ ایک تو سب سے ایزی ہے بنانا اور کھاتے بھی سارے بڑے شوق سے ہیں تو یہ میں نے پھل کٹ لی ہیں جو بھی ایویلیبل تھے گھر میں اور منگو کسٹڈ بنا لیا ہے تقریباً میں نے کہہ لیں کہ آپ ایک لٹر دودھ کا یہ بنایا ہے اور یہ چھے پورشن یہ بن گئے تھے اور تین وہ چھوٹی چھوٹی سی کچھی ٹھوٹی ٹائپ جو چھوٹی سی چھنی ہیں وہ بن گئی تھی اس سے تو مجھے پاکستان میں بھی یاد آگے ہمارے محلے میں اس طرح وہ کھیر بانتے تھے اتنی چھوٹی چھوٹی کچھیاں ٹھوٹیوں بتا نہیں ہوں نہیں کہتے تھے ہم لوگ تو وہ کر کے تو اب میں نے یہ چٹنیوں مغیرہ کا میں نے سوچا کہ چلو اب یہ ٹائم ہے تو چٹنی بنا لیتی ہوں یہ میں نے سموسوں کے لیے آلو بخارے کی چٹنی بنانی ہے تو میرے پاس ڈرائے آلو بخارے نہیں تھا تو میں نے جو فریش ہوتا ہے وہ تین لیے تھے ان کی گھٹی نکال لیا اور اس کے اندر میں نے پانچ شے چمچ کھانے والے چینی کے ڈال لیا تھوڑی سی میں نے اس میں لالوچ ڈال کے اور لیسن ڈال کے تو اسے پکنے کے لیے رکھ دی ہے اور جیسے ہی یہ گل جائیں گے تو پھر میں بعد میں اسے گرائن کر لوں گی اور اسی سے ہی یہ اس کے چھلکوں سے بڑا اچھا سا ریڈ سا کلر اس کا آ جائے گا بزار سے جو ملتا ہے اس میں تو انہوں نے فوڈ کلر ایڈ کیا وہ ہوتا ہے لیکن ہم نے خود ہی کھانا ہے تو میں اس طرح کی ایکسٹراز اپنے کھانے کے لیے تو بلکل بھی یوز نہیں کرتی ہوں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساتھی میں نے ہری چٹنیں بھی بنا لی ہے اور اب میں نے یہ نوڈل زلاد بنایا ہے میں نے آج یہ ہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ گرین سیلڈ نہیں بنانا یہ جو میکرونیز ہیں ان کا سیلڈ بناوں گی تو اس کے لیے جو میں نے سبزیاں یوز کی تھی ان میں آلو مٹر اور گاجر تھی اور پھلوں میں میں نے ناش پتی چھیل کے اور ایپل ایسے بغیر چھیلے پہ وہ یوز کیا تھا اور پند کو بھی تھی اور مایونیز اور کریم کے ساتھ میں نے اس کے یہ جو ساسی بنائی تھی اور اس کے اندر کالی مرچ اور تھوڑی سی چینی گئی تھی تو یہ ریڈی ہو گیا تھا اور اب میں نے یہ دہی بڑے بنانے ہیں پھلکی میں نے جیسے کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیوز پرانی میں دیکھا ہوگا میں نے رمضان سے پہلے کافی ساری بنا کر رکھ لی تھی اس میں آلو ڈالے ہیں ٹوماتر ڈالے ہیں ہری مرچ ڈالی ہیں اور لال پیاز ڈالا ہے اور چنے بھی ڈالے ہیں میں نے جو سفیز چنے ابلے ہوئے ہوتے ہیں وہ ڈالے ہیں اور دہی میں نے ریڈی کر کے اس کے اندر صرف میں نے تھوڑی سی لال مرچ ڈال دیا ہے باقی چاٹ مسالہ اور نمک ڈال کے اور زیرا پاورڈر ڈالا ہوا تھا اس کو میں نے اچھی طرح مکس کر کے تو اب میں نے بھلوں کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر میں نے گارنشنگ کے لیے ہرہ دھنیا اور تھوڑا سا پودینہ ڈالا تھا اور اوپر سے چاٹ مسالہ چھڑک دیا تھا تو یہ بھی میری ایک طرح سے بڑے جو دہی بھلے ہیں بھلکی جو دہی میں بناتی ہوں وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے اور اب میں بنا رہی ہوں گول کپے میں نے آج یہ بھی سوچا ہوا تھا کیونکہ چینے بھی بچ گئے تھے اور علو بھی کافی ساری بچ گئے ہوئے تھے جو دہی بڑوں کو میں نے نہیں یوز کیے تو پھر میں پاس یہ پڑے ہوئے تھے بھلے پیکٹ میں بھلے کہہ رہی ہوں گول کپے تو اب میں نے وہ بھی تھوڑا سے فرائے کر لیا تو ایک طرح سے یہ بھی ایک میری پاس ورائیٹی ہو جائے گی ویسے بھی رمضان میں اس طرح کی چٹ پٹی چیزیں کھانے کو دل کرتا ہے اور کنزا کے ہی دنوں سے کہہ رہی تھی کہ ممہ جی گول کپے بنائے نا تو آج میں نے کچلوش میں اس کی بچوں کی فرمائش یہ بھی پوری ہو جائے گی تو اس ٹائم میں نے گول کپے فرائے کر لیا ہے اور اس کے کھٹے کے لیے میں نے املی لی تھی اور اس کو پانی میں اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے میں نے حل کر لیا تھا اور اس میں میں نے ٹرٹری ڈالی تھی تھوڑی سی لال مرچ ڈالی تھی اور چاٹ مسالہ ڈالا تھا سیرہ پاورڈو ڈالا تھا تھوڑی سی اجوائن ڈالی تھی اور میں نے جو پدینہ ہوتا ہے بری بری کٹ کے وہ ڈال دیا تھا اور کھٹا ریڈی ہو گیا تھا اور اس ٹائم میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں نے چامپے ہیں رات کو میں نے مسالہ لگا کے رکھا ہوا تھا لیکن اس ٹائم میں انہیں گلا رہی ہوں اس میں جو چپل کباب ہیں وہ ہیں جو شامی کباب ہیں وہ ہیں اور سموسے ہیں اور رولز ہیں یہ میں نے نکال کے رکھ دیا انہیں تاکہ تھوڑے سے یہ آف ٹھاکن ہو جائیں جب تک میں نے انہیں فرائر کرنا ہے تو جب میں صبح بنانے لگی تھی علو بہارے کی چٹنی جب شروع کی تھی تو ساتھ ہی میں نے یخنی بچڑا آ دی ہوئی تھی جو میں نے بعد میں پلاو کے لئے استعمال کرنی ہے تو اب میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے چابنوں کا مسالہ ریڈی کر کے رکھ لینا ہے اس کے لئے میں نے دو پیاز لے کے انہیں براؤن کیا تھا اور اس کے اندر سارے کھڑے مسالے ڈال لے تھے اور کوکنگ آئل پتہ ہی آپ کو کھڑا لنا ہے اور اس کے علاوہ میں نے اب اس میں ٹیمارٹر ڈال لے تھے ہری میرچ ڈال لے تھی اور اب میں نے گوش ڈال کہ اس کو تو اچھی طرح سے بھون لینا ہے جو بھونہ کٹا بازیرہ ہے اور خوشک دھنیا ہے وہ بھی میں پلاو میں ضروری اوز کرتی ہوں اور جو کٹی ہوئی کالی میٹس کا بھی میں پلاو میں استعمال کرتی ہوں تو اب میں نے گوش ڈال کے تو اس مسالے کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ گوش کی توڑی بہت اگر کوئی سمیل ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے اور اس کو میں نے پریپیر کر کے تو سائیڈ پر رکھ لینا ہے اور جب مہمان آنے والے ہوں گے تو پھر میں اس کو ہلکا سا گرم کر کے تو اس کے اندر چابن ڈال دوں گی یعنی ایک طرح سے میں یہ چاولوں کا جو پروسس ہے وہ کافی حد تک یہ میں نے ان کو ابھی سے ریڈی کر کے رکھ لینا ہے بعد میں صرف میں نے اس کے اندر چاول ہی ڈال لینا ہے تو یخنی بھی میں نے ابھی اس میں ایڈ کر دینی ہے اور اس دیکھچی کو اٹھا کے تو میں نے ایک سائیڈ پر کر دینا ہے تو یہاں تک کا یہ سارا کام میں نے تقریباً دو دھائی بجے تک کر لیا ہوا تھا اور اب میں نے جو چیزیں فرائے کرنی ہے وہ کام میں نے شروع کیا ہے لیکن تب میں بیچ میں میں نے اور بہت سارے کام کیا گھر کی صفائی وغیرہ کیا ہے خود بھی میں نے شاور وغیرہ لے لیا ہے نمازیں بھی بیچ میں جو زہر اور عصر کی پڑھ لیئے اب تقریباً ساڑھے پانچ چھے کا ٹائم تھا تو میں نے سوچا ہے کہ اب میں فرائے کرنا چیزیں شروع کر دوں کیونکہ بعد میں پھر اینڈ ٹائم پہ بہت پھر ٹائم کی شورٹیج ہو جاتی ہے تو ابھی سے میں فرائے کر لوں گی اور پھر وہ جو ہم لوگوں نے لیے ہوں میں شپائزے ویما ان کے اندر یہ رکھ دوں گی تو یہ چیزیں گرم رہیں گی تو یہاں پہ میں شامی کباب فرائے کر رہی ہوں اور پیچھے میں نے جو دھکے جو ہیں میں جو چپل کباب ہیں وہ بنا رہی ہوں کمے کو پہلے میں دھکے پکاؤں گی تاکہ وہ اچھی طرح سے گل جائے اور پھر بعد میں جب وہ گل جائے گا تو اسے پھر میں ویسے تل لوں گی تو یہ دیکھیں کہ یہ کباب ریڈی ہیں اور دوسرا دو میں نے اس ٹائم رکھے میں پین ایک میں چپل کباب بن رہے ہیں اور ایک میں شامی کباب بن گئے ہیں اور اب میں نے جو چکن ونگز تھے وہ بھی میں نے ایک رات پہلے ہی چکن کو مسالہ لگا کے تو اسے بیسمنٹ میں پہنچا دیا ہوا تھا تقریبا اس طرح سے اگر ہمارے گھر گیسٹ آنے ہوں تو یہ تقریبا کہہ لیں دو دن کا ہی کام ہو جاتا ہے ایک دن میں سارا میٹ وغیرہ ریڈی کر کے اس کو مسالے وغیرہ لگا کے تو وہ رکھ لیتی ہوں کٹنگ وغیرہ کر لیتی ہوں اس کی پیاز کی جمارٹر یہ ہو اور کافی ساری پریپریشن ایک دن پہلے ہی کر لیتی ہوں اور پھر اس دن گیسٹ آنے ہوں تو اس دن پھر یہ تلہ تلہی کا کام اور کوکنگ وغیرہ جو ہے جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں میں وہ جو چامپے ہیں انہیں فرائی کر رہی ہوں انہیں میں نے ایک رات پہلی مسالہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا لگا کے رکھ دیا ہوا تھا اور پھر میں نے صبح جب میں نے آج کام شروع کیا تو انہیں میں نے گلہ لیا تھا اور اب جب میمان آنے والے ہیں یعنی افتاری سے کچھ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے میں نے اب اسے دو انڈے لیے تھے اور اس میں نمک مرچیں اور دوسرے چاند ایک مسالے ڈال کے تو اس کو ڈپ کر کے چامپوں کو تو پھر میں نے فرائی کر لیا ہے اور اب مجھے نظر آ گیا تھا کہ کام اب زیادہ ہے اور زیادہ ہاتھوں کی ضرورت ہے تو میں نے ان سب بچوں کا آوازیں دیئے ہیں کہ آ کے نیچے تو یہ ذرا میری ہیلپ کروائیں تو یہ بھی چیزی سٹکس ہیں یہ بھی میں نے رات کو ہی مسالہ لگا کر رکھا ہوا تھا اس کے اندر میں نے کریم ڈالی ہے چیز ڈالا ہے اپنا جو ہری چٹنی ہوتی ہے وہ اس کے تین چار شمج بھر بھر کے ڈالیں اور اس کے علاوہ کالی مشٹ ڈالی ہے اور چاٹ مسالہ تو یہ بڑی مزے کی بنتی ہیں ان کو میں نے ایسے سٹکس کے اوپر یہ بچے لگا دیں گے مجھے تو پھر میں نے پہلے اندے میں ڈپ کرنا اور پھر بریڈ کرمز میں اور انہیں پھر میں نے فرائے کر لینا ہے تو یہ جو جو چیزیں میری تیار ہوتی گئی ہیں جیسے اس ٹائم یہ دیکھیں گول کپے ریڈی تھے اور ان کا کھٹا تیار ہو گیا ہوا تھا وہ میں نے ادھر پچھا دیا ہوا ہے ڈرائنگ روم میں اور یہی وہ سٹکس ہیں جو بچے ابھی چڑھا رہے تھے لگا رہے تھے اس کے اوپر تو ان کو اب میں نے ایک دفعہ انڈے کی کوٹنگ اور پھر بریڈ کرمز کے ساتھ کوٹنگ کر کے تو انہیں میں نے فرائے کر لینا ہے اور یہ جو رولز ہیں یہ اب اس دے اس کڑھائی پہ اس ٹائم میں وہ رولز فرائے کر رہی ہوں اور پیچھے میری ہسپنڈ میری ہلپ کروا رہے ہیں وہ جو چکن ونگز ہیں وہ کرا رہے ہیں وہ فرائے چکن ونگز ویسے کافی ٹائم لے جاتے ہیں کیونکہ ان کو صحیح طرح سے گلانا ہوتا ہے تو یہ تھوڑا لمبائی پروسیس ہے اس لئے پھر میں نے دو کڑھائییں رکھی ہوئی ہیں اور اس میں سارا چکن کا وہ تھوڑا جو آئل ہے وہ ڈارک ہو جائے گا اس لئے پھر میں اس میں سارا چکن فرائے کروں گی اور یہ جو سامنے کڑھائی جس میں میں کام کریں ہوں اس میں یہ رولز بغیرہ سمو سے یا اس طرح کی جو چیزیں اور میں نے پکوڑے بھی بات میں بنا لیا تھوڑے سے تو وہ اس کڑھائی میں میں فرائے کروں گی جو ہلکے کلر کا جو آئل رائے جائے گا سرگر بھی سرگر بھی چھر رولز فرائے ہو گئے ہیں جو چکن رولز میں نے بنائے ہوئے تھے فریو لنکس رولے کہلے ہیں یا سپرنگ رولز تو اب میں نے سمو سے بھی فرائے کرنا شروع کر دی ہیں تو یہ دیکھیں گے سمو سے بھی میرے ہوم ایڈی ہیں میں نے بنائے ہوئے ہیں میرے ادھر چینل پر ہوں گے اگر آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں ہے میں نے بتایا ہوگا کہ میں کس طرح سے یہ بناتی ہوں اب ادھر ساتھ ہی پیچھے والی کڑائی میں میں میٹ بالز جو میں نے بنائے ہوئے ہیں یہ بھی میں نے کلی بنا کے نیچے بیسمن میں پچھا دیا ہوئے تھے تو وہ فرائے کر رہی ہوں ان کا بھی سمپل سا طریقہ ہے میں نے جو آلو ہیں ان کو میں نے اچھی طرح سے کرش کی ہے اور جو چکن ہے اس کا اچھی طرح سے کیمہ کر کے اس کے اندر اپنے سارے ہرے مسالے ڈالے ہیں اور بریٹ کرمز میں نے اس کے اندر ہی ڈالے ہیں اس کو باہر کوٹنگ نہیں کی اس کے اندر ہی ڈال دیئے ہیں اور نمک مرشے اور اپنے دوسرے مسالے سارے ڈال کے تو اپنے بالز بنا لینے اور پھر انہیں فرائے کر لینے اور اس ٹائم میں نے دل میرا کر رہا تھا کئی دنوں سے میں نے بینگن لاکھ رکھے ہوئے تھے اور مجھے بھی تک موقع نہیں ملا کہ میں ان کے پکوڑے بنا سکوں یا انہیں تل سکوں تو میں نے یہی سوچا ہے کہ میں تھوڑے سے بینگن اور آلو کے پکوڑے بھی بناتی ہوں تو وہ بھی ساتھ ساتھ اس ٹائم میں وہ بنا رہی ہوں اور پیچھے جو میں نے آپ کو دیکھ جی نظر آ رہی ہے اس میں میں نے پلاو کا جو مسالہ جو پہلے سے بنا کر رکھا ہوا تھا وہ میں نے اب چڑھا دیا ہے تاکہ یہ گرم ہو جائے تو پھر میں اس کے اندر چاور ڈال دوں تو یہ دیکھیں ساتھ ساتھ سارے کام ہو رہے ہیں ادھر آلو اور ربینگن کے پکوڑے فرائے ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی وہ میں نے یحنی والا جو ہے دیکھ جی وہ بھی چڑھا دی بھی ہے تو اس ٹائم تک یہ دیکھیں اب میں چاور ڈال رہی ہوں اس میں اور اس ٹائم تک میں یہ کہنے لگی تھی کہ میرا سارا کام تقریبا ختم ہو گیا تھا اور ابھی روزہ کھلنے میں بیس کو منٹ تھے اور ابھی تک ہمارے گیسٹ بھی نہیں آئے تھے تو یہ مجھے اپنا بہت آج میں سے ہی وہ ویسے افراد افری نہیں بنی پچھلی دفعہ جب مہمان آگئے تھے تو میری ابھی کافی ساری چیزیں تلنے والی رہتی تھی تو وہ پھر نا انسان مہمانوں کو بھی اسی طرح سے اٹینڈ نہیں کر پاتا اور اپنے کام کا بھی تھوڑا سے پھر ایسے ہرج ہو جاتا ہے تو آج مکہ جو یہ مارا حساب تھا وہ بلکل ٹھیک رہا تھا بلکل اینڈ ٹائم پہ ہر چیز ریڈی تھی اور جب مہمان آئے ہیں تو میں بلکل فارغ تھی اور کچن بھی میرا ساف ستھرا تھا تو یہ دیکھیں ایک دفعہ پھر سے یہ کنزا نے جو پھلوں والی پلیٹ ہے وہ کنزا نے ریڈی کی ہے یہ تینوں چٹنیاں میں نے رکھی ہوئی ہیں لال چٹنی ہے گرین چٹنی ہے اور عملی والی چٹنی ہے اور ساتھ میں وہ زلاد رکھا ہوا ہے سیلڈ بنا کر نوڈل والا وہ تھا اور گھول کپے اور ان کا کھٹا بڑا ہوا تھا یہ اس طرح چاول دم پہ ہیں اور پکوڑے بن رہے ہیں تو جی اب بس روزہ کھلنے والا ہے اور میمان بھی ہمارے آگے ہوئے ہیں تو اور چیزیں بھی یہ ساری تقریباً سیٹ کر کے ہم نے رکھ دی ہوئی ہیں اور بہت اچھا مینج ہو گیا آج ٹائم کے حساب سے ہم نے برکل ٹائم پہ ہر چیز ریڈی ہو گئی تھی بار بار ہم ٹھنڈا کریں گے نہیں یہ کھٹے کے لئے ہیں برکل ٹائم کے برکل ٹائم کے لئے ہیں اب چیزیں بہت سے ہمارے ہمارہوں چیزیں بہت کہ ہمارے گئی ہمارے ہمارے، جی پچھے دیکھے رہے ہیں اس سے میرے ہیں کیا مطلب اس کا ہے وہ وہ��고 move melaton کچھے دیکھے لوگ Educator بائی کے پاس بچہ اپنے اپنی نارا سارے اپنے اپنے پلیت بنانا درمیانا بہت 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 اپنے اپنے ہاں پلیت بنانا روزہ کھل کی ہے سارے اپنے پھرکتنان روزہ کھل کرے تو ہاں جی جی ہم لوگوں نے اب روزہ کھول لیا ہے اور اب اس کے بعد ہم لوگ سب ملکے نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں اب کھانا بھی ہمیں نے لگا دیا ہوا ہے سالن کا بتانا میں بھولی گی میں نے پالک گوشت بنایا ہوا تھا تو بس پھر یہ تھی آج کی ویڈیو یہ میں نے کوشش کی ہے اس میں آپ کو ساری جو افتاری میں ہم لوگوں نے چیزیں میں نے بنائی جو گیس ٹائل اور سارا کچھ آپ لوگوں کو دکھا سکوں تو اس طرح کی ایوینٹس ماشاءاللہ سے یہ ایک طرح سے کہنے کے مل بیٹھ کے گپ شپ لگانے کا بہانہ ہے اوپر سے بعد بھی ہے اور سارا کچھ یہ ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی آپ لوگ اسے انجائے کریں گے اور یہ جو میں نے ڈیشیز بنائی ہیں ان میں سے کوئی ایک آپ لوگ ٹرائے کریے گا اور ضرور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کہ کیسی رہی اور یہ انٹ پہ ہم لوگوں نے میں نے چائے سرب کی تھی اور میں سعودی عرب سے کیوا لے گئی تھی ساتھ میں وہ سرب کیا تھا نیکس ٹیم تک کے لئے دیں اجازت اللہ حافظ